میں بلا تاخیر ملتمس ہوں محترم جناب محمد حسین مہندی صاحب سے امیر جماعت اسلامی یا کرانچی کے استعصیصی کرنے سے مخاطب آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مقام متعین کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں رہیں گے اور کہاں بھیجے جائیں گے جنت کی طرف جانا ہے ہمیں یا جہنم کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے ایک یہ میدان عمل دنیا کا ہمارے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ ہم اس میدان عمل میں اپنی جد و جہد اپنی محنت اور اپنی کوشش سے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے مقام بنا یہ دنیا کی زندگی تو ساٹھ پینسٹ ستہ اسی سال کی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے لیکن آخرت کی زندگی جو ہے ابدا ابدا ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اور اس میں جو تہیوشات ملیں گے یا جو سزا ملے گی وہ دنیا کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہے جانم کی بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں ستر گناہ زیادہ شدید ہے یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کی آگ تو ہم سے زیادہ ہوتی نہیں ہے جانم کی آگ ستر گناہ زیادہ شدید ہے اور اس کی اتنی زیادہ پکڑ ہے کہ وہ انسان کو بسم کر کے رکھ دے گی اور اسی طرح سے جنت کی نعمتیں بھی جیسی ہیں کہ ہم یہاں پر ایک سو بیس گرس پلات اور پانچ سو گرس کے پلات کے پیچھے جاتے ہیں وہاں تو ہزاروں گرس کے پلات ہوں گے کی حویلیاں ہوں گی محلات ہوں گے تایشات ہوں گے باغات ہوں گے نہری ہوں گی جس میں ایک ایک آدمی کو رہنے کی جگہ ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے پیوانے بہت بڑے ہیں آخرت میں اللہ کی جزا بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ کی پکڑ اور سزا بھی بہت زیادہ ہے اس لئے یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے اس کی ایک ایک ساتھ اور ایک ایک منٹ بڑی عزیز ہے بڑی قیمتی ہے اور اس سب کا ہم سب کو احساس بھی ہونا چاہیے خیال بھی ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ آپ نے الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور آپ نے اس بات کا فہم و ادراک حاصل کر لیا کہ دنیا کی زندگی تو ہے یہ آخرت کیلئے اور یہ آخرت کا راستہ جو ہے یہ دین سے جاتا ہے دینی تعلیمات سے جاتا ہے عمل سے جاتا ہے اس لئے آپ نے یہ راستہ اختیار کی ہے آپ بڑے خوش رسیب لوگ ہیں اور میں آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور آپ کے لئے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے میں آپ کو مزید آگے بڑھائے تو پیارے بچوں اصلاحات جو چیز آپ کو ہمیں سب کو سامنے رکھنی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں بہت کام کرنا ہے شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے دنیا میں اتارا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن دنیا میں بھیجا جنت سے یہاں شیطان کو بھی بھیج دیا تو شیطان نے ایک کش مکش انسان کے ساتھ کی وہ یہ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں انسان کو ورغلا کے چھوڑوں گا اور اسے غلط راہوں پہ لے آوں گا اور اسے جو ہے بھٹکا کے چھوڑوں گا اور اسے بالآخر جہنم کا ایندن بنا دوں گا تو ایسی صورتحال میں ہم سب کو یہ سامنے رکھنا چاہئے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہم صحیح سمت میں چلیں صحیح سمت میں چل کر گزاریں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے راستے کو دنیا میں اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا ان کو دنیا بھی نہیں ملتی ہے اور آخرت بھی ان کی چلی جاتی ہے تو اس لئے میرے دوستوں ہم نے یہ جو جمعیتِ طلبِ عربیہ بھی بنی ہے آپ کی اس کا ایک واحد بنیادی مقصد ایک ہے اور وہ ہے اللہ کے دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو پہنچانا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے ایک عالمگیر اسلامی انقلاب برپا کرنا یہ وہ مقصود بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہئے ہمارے یہاں یہ ایک بڑا ایم نکتہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں ہمارے یہاں لوگوں نے دین کا بڑا سستا ایڈیشن بنا دیا دین جو ہے وہ مسجدوں کی حد تک کر دیا دین جو ہے وہ چند وظائف کی حد تک کر دیا کسی نے دین جو ہے وہ کسی نے صرف جو ہے وہ عمر بالمعروف تک کر دیا نہیں ان المنکر کو چھوڑ دیا دین کو جو ہے وہ صرف اسی حد تک محدود کر دیا ہم معاشرے میں دعوت یا تبلیغ کا کام کریں اس سے آگے نہ کریں ہمارا دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ آئے تھے ایک فاقی دین ہے ایک انقلابی دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن چاہتا یہ ہے کہ اس دین کو ساری دنیا پہ نافذ کیا جائے شیطان کا جو ہے شیطان کو بھگایا جائے شیطان سے نبردازمہ ہوا جائے اور اس دین اس دنیا کے اوپر جس پہ شیطان اور شیطان کی ایجنٹ بیٹے ہوئے ہیں اس سے پاک کر کے اللہ کی دین کو نافذ کیا جائے الحمدللہ آپ یہاں جمع ہیں آپ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں شعور بھی حاصل کر رہے ہیں اپنے آپ کو تیار بھی کر رہے ہیں ایک بہت بڑا مشن ہے جس پر آپ نکلے ہوئے اور بہت اہم مشن ہے اس لئے میں آپ سب کو اس بات کی تاقید کروں گا کہ یہ تعلیم علمی کا دور جو ہے بڑا اہم دور ہے اور اس دور کے اندر آپ کو تعلیم پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تعلیم کے حصول پہ لگنا چاہیے یہی عمر تعلیم کی ہے اس کے بعد تو تعلیم کیا جائے گی کہ آپ دوسروں کو تعلیم دیں گے اب یہ آپ کی عمر ہے تعلیم ہوگا وہ ہوگا تو اس لئے اس عمر میں آپ کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ آپ تعلیم حاصل کریں دین کو سمجھیں دین کی بنیادی باتوں کو سمجھے اس کے ساتھ ساتھ اس عمر میں دعوت دین کا کام بھی کرنا ہے دعوت دین کے کام سے مرادی ہے کہ یہ جو ہمارا دائرہ اثر ہے اس کو مزید بڑھانا ہے ماشاءاللہ دینی مدارس و طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ جب پروڈکشن ہو کے بزار میں آتی ہے اور جو مولم بنتی ہے یا امام بنتی ہے تو اس کا ذہن بہت تنگ ہوتا ہے وہ صرف مزید کی حد تک محدود ہو جاتا ہے ہمارے سامنے یہ مشن ہے اور اللہ کا مشن یہی ہے کہ خاص طور پر علماء اکرام جو ہیں دنیا کی امامت سنبھالیں دنیا میں آگے بڑھیں رہنمائی دیں کونے خدروں میں بیٹھ نہ جائیں کون کے معاشرے کے اندر قیادت کے فریضے کو قیادت کے منصف کو سنبھالیں اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک طرف تو آپ دین کی تعلیم سے پوری طرح سے آراز کروں پھر عملی طور پر میدان عمل میں آپ متارک ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دائرے کار کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت کے عمل کو اختیار کریں کہ ہمیں اپنی قوت بڑھانی ہے اپنی طاقت بڑھانی ہے ہمیں پیغام کو پہنچانا ہے ہمارا دین یہ بات غور سے سنیں ہمارا دین جو ہے یہ دعوت والا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے بلغو انی ولو آیا تم پہنچاؤ لوگوں کو ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجوت الویتہ کے ماتے پر سارے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو دین کی باتیں پہنچا دی لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دی پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہیں اب ان لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں یا جو آئندہ آنے والے دور میں آنے والے ہیں سب کو آپ کو دعوت پہنچانی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سب کو اس کا مقلب بنایا ہے کہ ہم یہ دین کی دعوت جو ہے یہ ساری دنیا میں پھیلائیں اور لوگوں کو آراستہ کریں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے خیر امت اسی لئے بنایا ہے کہ یہ دعوت والی امت ہے یہ دعوت کا کام کرنے والی امت ہے اور یہ جو ہے امر بالمارو وہ نہیں آنے ان کا منکر کام کرنے والی امت ہے اس لئے میرے دوستوں طالب علموں اور علماء کرام آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ اپنے لئے ایک حلقہ اثر بنائیں لوگوں کو جمع کریں اتنی چھوٹی تعداد سے اسلامی انقلاب نہیں آئے گا بڑی تعداد کو جمع کرنا ہے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں جمع کر کے اس کام پہ لگانا ہے کہ ہمیں دنیا میں دعوت کا عمل بھی کرنا ہے اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرنی ہے برائیوں سے نبردازمہ ہونا انشاءاللہ اور اللہ کے دین کو بلاخر ناست کرنا ہے